اور آج ہم دیکھیں تو ایک بیچینی اور استراب کا عالم ہے ہر شخص ایک عجیب کشم کشم ہے باگم دور لگی ہے استرابی استراب ہے طبیعتوں کے اندر اس کی کبھی وجہ بھی تلاش کریں کہ دولت کی فراوانی کے باوجود یہ استراب کیوں ہم نے تو کہا تھا کہ ہم اتنے پرات لے لیں گے اتنی دولت ہو جائے گی اتنے پیسے آ جائیں گے تو پھر ہم فارغ الوال ہو جائیں گے ہم آسودہ ہو جائیں گے لیکن جون جون کھپتے چلے گئے تو ہمارا سکون لٹتا چلا گیا صاحب دولت کے امبار سکون نہیں دیتے خوبصورت عورت کا پہلو سکون نہیں دیتا لمبی لمبی گاڑیاں سکون نہیں دیتی اگر سکون چاہتے ہو تو رب کا ذکر کیا گیا اس کے ذکر میں لذتیں ہیں اس کے ذکر میں چاشنی ہیں اس ذکر میں قرار رکھا گیا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت اپنے معمولات زندگی میں شامل کرو جب آپ قرآن مجید کی تلاوت اپنے معمولات زندگی میں شامل کر لیں گے تو پھر یہ جن بھوت جادو ٹونے یہ کچھ نہیں ہوگا آج ہر بندہ کسی عامل کے پاس ہر اتوار کو گیا ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے تعویز ڈال دی ہیں وہ کہتا تو تو وقت پہ آگیا ہے اگر نہ آتا تو سب کچھ لٹ جانا تھا ظاہر ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دے تجھے کچھ نہیں ہے تو مجھے بتائیے کہ اس کا تو کاروبار وہیں ختم ہو گیا وہ تو بیٹھے اسی لیے ہے تو آپ اس کے ڈیرے پہ چلے گئے اور پھر آپ کو ہر اتوار چکر کاٹنا پڑتا ہے اور زوف علی تقادی کے اس مرض نے چاٹ کے رکھ دیا ہمارے معاشرے کو ہر گھر پر جن بھوت پریت کا سایہ ہے ہر ایک کو کسی نے تعویز ڈالے ہوئے ہیں ہر ایک شخص کے اوپر جادو آسیب اور ٹونہ ہوا ہوا ہے اللہ اکبر میں کہتا ہوں تمہارے گھروں کے اندر جادو آسیب ٹونہ نہیں ہے قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے بے برکتی ہے ہمارے گھروں میں قرآن کھلتا تھا رحمت کے فرشتے آیا کرتے تھے آج گھروں میں قرآن نہیں کھلتا صبح جو ہے وہ فیس بک کھلتی ہے آج گھروں میں قرآن نہیں کھلتا بے برکتی اور نہوستے نہیں آئیں گی تو اور کیا آئے گا تو آئیے اپنے گھروں میں قرآن کی اجھالے کیجئے قرآن کا چراغہ کیجئے لوگ کہتے ہیں میں یہ خبر دیکھی میاں تم نے خبر کہاں سے دیکھی کہا رات مجھے نین نہیں آ رہی تھی تو میں نے چینل کھولا تو یہ خبر وہاں چل رہی تھی تو میں نے کہا نین نہیں آ رہی تھی کاش کہ تُو نے قرآن کھولا ہوتا جب بے چین ہوا تُو نے چینل کھولا اپنی بے چینی کو مٹانے کے لیے اور وہاں بریکنگ نیوز کے طور پر تجھے اور بے چین کرنے والی خبر چل رہی تھی تُو نے تو بے چینی کو مٹانے کے لیے وقت گزارنے کے لیے نین نہیں آ رہی عجیب کشم کشم ہے تو چینل کھولا کاش کہ اس وقت تو قرآن کا چینل کھولتا تو پھر دیکھتا تجھے قرارِ باطن نصیب ہوتا یا نہ ہوتا فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو یہ میرے حضور نے کہا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور پھر فرمایا قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو پھر اشار فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو اپنے اوپر تاری کرو یہ کیفیت کہ درد پیدا ہو اور قرآن پڑھتے ہوئے رونا آئے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ان کے ایک مرید نے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے فرمایا پھر اپنے مقدر پر رویا کرو کہ تم رونا بھی چاہتے ہو تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خیراج نہیں دیتی تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو فرمایا اگر تمہارا جی چاہے کہ اپنے رب سے بات کرنی ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ